شیخ ایک صحیح بخاری کی حدیث ہے ون نائن فائٹو نائن فائٹو کی حدیث ہے کہ روزے 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 کسی کے جو شخص مر جائے اور اس کے ذمہ روزے واجب ہو تو اس کا وارث اس کی طرف سے روزے رکھے گا صحیح بخاری کی حدیث ون نائن فائٹو من ماتا وعلیہ سو من سامانہو ولیہو اس طرح کے الفاظ ہیں جی شیخ تو سوال کیا ہے بھائی آپ کا یہ حدیث میں شیخ لکھے ہے کہ میت کی قضہ روزے کا حکم جو شخص مر جائے اور اس کے ذمہ روزے واجب ہو تو اس کا وارث اس کی طرف سے روزے رکھے جی تو اس حدیث کو سمجھنا چاہ رہے ہیں اس حدیث کو سمجھنا چاہ رہے ہیں دیکھئے اگر کسی انسان کے اوپر واجب روزہ ہے جیسے آپ رمضان سے اس کی مثال سمجھیں حالانکہ رمضان کے علاوہ بھی واجب روزہ ہو سکتا ہے اگر کسی کے اوپر رمضان کا واجبی روزہ ہے رمضان میں مان لیجئے وہ بیمار تھا یا سفر میں تھا کسی وجہ سے اس نے روزہ توڑا ہوا ہے رمضان میں کسی عذر کی بنیاد پر اب رمضان کے بعد اس کو ٹائم اتنا ملا کہ وہ اپنے توڑے ہوئے روزے کی قضا کر سکتا تھا مان لیجئے اس نے دو روزہ چھوڑا ہوا ہے رمضان میں کسی عذر کی بنیاد پر رمضان ختم ہونے کے بعد اس کا وہ عذر ختم ہو گیا اور وہ دو روزہ جو توڑا تھا اس کی قضا کر سکتا تھا اس کے باوجود بھی اس نے قضا نہیں کیا اور اس کی وفات ہو گئی ایسی صورت میں اس کا جو ولی ہے اس کی طرف سے روزہ رکھے گا یہ اس حدیث کا مطلب ہے ہاں تھوڑا سا اس میں اور بھی سن لیجئے اتنی بات آپ کو سمجھ میں آگئی کبھی ایسا ہو سکتا ہے کہ مان لیجئے رمضان میں کوئی شخص بیمار ہو گیا اور اس کی بیماری لمبی کھیچی یہاں تک کہ رمضان کے بعد بھی کانٹینیو بیمار ہی ہے اب ظاہر ہے وہ جب کانٹینیو بیمار ہے تو ابھی رمضان میں جو اس کے روزے چھوٹے ہیں ان کی قضاء وہ کیسے کرے گا گویا کہ اس کا جو عذر ہے ابھی زائل نہیں ہوا ہے عذر اس کا ختم نہیں ہوا ہے رمضان کے بعد بھی وہ عذر موجود ہے اور اسی بیماری میں اتفاق سے اس کا انتقال بھی ہو گیا اس سے پہلے کی وہ روزہ رکھنے کی فرصت پاتا اس کا انتقال ہو گیا اب ایسی صورت میں اس کے ولی کے اوپر قضاء نہیں ہے اس کا ولی قضاء نہیں کرے گا کیوں نہیں کرے گا وہ اس لیے کہ اس کے اوپر روزہ واجب ہی نہیں ہوا ہے کیونکہ رمضان میں تو بیمار تھا اور بیمار کے اوپر روزہ واجب نہیں ہے وہ بعد میں دوسرے ایام میں اس کی روزہ رکھے گا دوسرے ایام میں بھی وہ بیمار ہی ہے ابھی بھی اس پر واجب نہیں ہوا تو لہٰذا ایسی صورت میں اس کا ولی نہ تو قضاء کرے گا نہ تو اس کی طرف سے کوئی کفارہ ہے یہ مسئلہ اس کا اضافہ میں نے اس لیے کر دیا کہ اس مسئلے میں کئی دفعہ لوگ غلطی کرتے ہیں کہ کوئی شخص بیمار تھا لمبا بیمار رہا دو چار مہینے تک اور پھر اسی بیماری میں اس کی وفات بھی ہو گئی اور صحت مند ہونے سے پہلے ہی وفات ہو گئی تو پھر وہ اس کی طرف سے قضاء کرتے ہیں اس کی طرف سے مسکنوں کو کھانا کھلاتے ہیں نہیں اس کی طرف سے قضاء نہیں کرنا ہے قضاء اس کی طرف سے کرنا ہے جس نے قضاء کرنے کا ٹائم پایا تھا لیکن اس کے باوجود بھی اس نے قضاء نہیں کیا اس کی طرف سے قضاء کرنا ہے